اسلام علیکم ناظرین گزہستہ دنوں ترکی میں فضلارتی الیکشنز ہوئے اور الیکشن ریزرٹس کے مطابق کوئی بھی امیدوار مطلوبہ پچاس لسد یا اسے زائد بوٹ نہیں لے سکا اس کے بعد ہران آف الیکشنز کا اعلان کیا گیا اور اس میں ٹاپ ٹو کانڈیڈیٹس نے کانٹیسٹ کیا اور اب الیکشنز کا ریزرٹ آلماسٹ آ گیا ہے اور ترکی کے موجودہ صدر طیب اردوگان جو ہیں وہ ایک دبا پھر الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں یہ وہ تصاویر ہیں جب ترکی کے صدر الیکشن جیتنے کے بعد اپنی تقریر کا آغاز کرنے والے ہیں اور لوگ یہاں ان کی تقریر سننے کے لیے کٹھے ہوئے ہیں بہت بڑی اکثریت یہاں میں موجود ہے انکرہ میں اب تو کینڈیڈیٹس تھے طیب اردوگان خود کینڈیڈیٹس تھے اور ان کے مقابلے میں اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد ان کے خلاف الیکشن لڑ رہا تھا اور بڑا کلوس کانٹیسٹ دیکھنے میں آیا اور اس میں طیب اردوگان جو ہیں وہ کامیاب قرار پائے اور دنیا کے مختلف حکملانوں کی طرف سے امریکہ بریزیل ایجیفٹ سویڈن اور باقی ملکوں کی طرف سے مبر عبادوں کا سلسلہ جاری ہے اور تفسیرات کے مطابق اردوگان نے تقریباً باون فیصد ووٹ لیے ہیں باون فیصد سے تھوڑا سا اوپر ووٹ لیے ہیں اور اس طرح وہ ترکی کے صدر ایک دفعہ پھر منتخب ہو گئے ہیں واضح ہے کہ طیب اردوگان بیس سال سے ترکی کے صدر ہیں اور اس دفعہ کچھ لوگوں کا خیال جاتا کہ شاید وہ اپنا یہ سلسلہ برکار نہ رکھ سکیں لیکن اس الیکشن میں بھی ابھی انہوں نے باون شریعہ چودہ فیصد ففٹی ٹو پائنٹ وان فور پرسنٹ ووٹ حاصل کیے ہیں جبکہ جو ان کے کانٹسٹنٹ جو اپوزیشن امیدوار تھے جو کمال کلکڈ اور گولو جنہوں نے فورٹی سیون پائنٹ ایٹ سکس پرسنٹ سنتالیس شریعہ چھاسی فیصد ووٹ حاصل کی ہے اس طرح طیب اردوگان جو ہیں وہ چار پرسنٹ سے زیادہ لیڈ کے ساتھ وہ الیکشن جیت چکے ہیں اوپرحال اگر آپ دیکھیں تو طیب اردوگان نے دو کروڑ پچھتر لاکھ تیرہ ہزار پائنٹ سو ستاسی ووٹ حاصل کی ہے جبکہ ان کے مد مقابل جو امیدوار تھے کمال کلکڈ اور گولو انہوں نے دو کروڑ باون لاکھ ساٹھ ہزار ایک سو نو ووٹ حاصل کی ہے تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور ترکی کے عوام ایک دفعہ بہت خوش ہیں جیشن کا سماحہ ہیں لوگ ساٹھ ہار کر رہے ہیں جبکہ ان کے جو اوپوزیشن رہنما ہیں وہ جیسے میں نے ان کو بتایا کہ کمال کلکڈ اور گولو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ترکی کے لیے کوئی اچھا وقت نہیں ہے ان کو زیادہ امید تھی کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے ترکی کے صدر نے الیکٹ ہونے کے بعد اپنی تقریب میں کہا کہ ان کے سامنے ترکی کے جو مسائل ہیں ان میں سب سے بڑا مسئلہ جو انفلیشن کہیں مہنگائی کہیں اور وہ اس کو جلد ہی کابو پا لیں گے اس کے علاوہ دوسرا بڑا مسئلہ جو ترکی کا ہے وہ حالیہ جو زلزلہ آیا تھا اور اس زلزلے میں بہت بڑے پیمانے پر تباہ ہوئی تھی ہزاروں لوگ اس میں شہید ہو گئے تھے اور بہت ساری بیلڈنگز تباہ و برباد ہو گئی تھی اور ری بیلڈنگ ترکی is the second most important issue in ترکی اور تیوب اردگان نے کہا کہ ہم اس مسئلے کو بھی ریزولف کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ترکی میں اس وقت سیلیبریشن کا سماہ ہے لوگ انجوائی کر رہے ہیں اور اس وقت تیوب اردگان کے جو سپورٹرز ہیں وہ روڈوں پر ہیں اور اس وقتری کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں you can see some سنیپ شورٹس of the سیلیبریشن تو اس طرح اسلامی دنیا کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے تیوب اردگان نے ہمیشہ مسلمانوں کے مسائل کے لیے آواز اٹھائی ہے اور پوری دنیا سے لوگ تیوب اردگان سے محبت کرتے ہیں اور ان کو ایک رول مارڈل کو طور پر دیکھتے ہیں تو یہ خبر تھی جو آپ سے شیئر کرنا ضروری تھا اب اپنی اردگان کا اظہار کیجئے گا اور بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تیوب اردگان کی فتح سے دنیا اسلام کو کیا فائدہ ہوگا حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت دی جائے گا اللہ نکمان لئے ہوتے ہیں لیکن